آج آپ کے ساتھ اس وی لاغ کے اندر شیئر کرنی ہے پانچ مختلف خبریں ہیں بڑی انٹرکنیکٹیٹ خبریں ہیں اس معاملے میں یعنی عمران خان صاحب کو شباش فریف صاحب سے مشابرت کرنی پڑے گی عمران خان صاحب زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس کے اندر اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسی بڑے زیر لگ رہے ہیں اس وقت وہ شباش فریف صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہتے ہیں میں بڑا زیر لگتا ہوں ان کو میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کروں گا سب سے پہلے آپ سے اندرخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا پانچ خبریں آج آپ کے ساتھ اس وی لاغ کے اندر شیئر کرنی ہے پانچ مختلف خبریں ہیں لیکن بڑی انٹرکنیکٹڈ خبریں ہیں اور اس کا تعلق ظاہری بات ہے بیرے کپتان سے بھی ہے اور ہمارے ملک سے بھی ہے کہاں سے شروع کریں چلے آئیے سب سے پہلے چیئرمن ناب کے حوالے سے بات کرتے ہیں چیئرمن ناب کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے چیمگوئیاں چل رہی تھی اب آج کی خبر یہ آئی ہے کہ جناب چیئرمن ناب کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ موجودہ چیئرمن جو ہیں جاوید اقبال صاحب انہی کو کنٹینو کیا جائے گا اور ان کو فیلحال تبدیل نہیں کیا جائے گا تب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا جب تک کسی نئے چیئرمن کو منتخب نہیں کر لیا جاتا آچھا میری اطلاع کے مطابق ان کی جو حکومت کی مشینری ہے اس میں اس سلسلے میں مختلف رائے چل رہی تھی کچھ کا یہ کہنا تھا کہ جی مت کریں یہ بلا وجہ کا پنگا ہے اس کو مت اس پہ پنگا لیں لیکن کچھ کا یہ کہنا کہ جی وہ سطح خیرہ نے کچھ نہیں ہوں تھا بطب بیسکلی اصل بات یہ ہے کہ آپ کو نیا چیئرمن لگانے کے لیے وزیراعظم کو اپوزیشن لیڈر سے مشابرت کرنی پڑتی ہے اس معاملے میں یعنی عمران خان صاحب کو شباز شریف صاحب سے مشابرت کرنی پڑے گی عمران خان صاحب زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کے اندر اچھا اس کی وجہ کیا ہے ان کا پوائنٹ ای فیو یہ ہے میں دونوں سائٹس کا آپ کو پوائنٹ ای فیو بتا دیتا ہوں حکومت کی سائٹس سے یہ پوائنٹ ای فیو یہ ہے کہ جناب شباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر اب شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر تو خود نیپ کی انکوائریز چل رہی ہیں ان کے اوپر تو خود نیپ کے کیسز چل رہے ہیں تو وہ اس ادارے کا سربراہ کس طرح منتخب کرانے کے اندر مشابرت کر سکتے ہیں جن کے اپنے اگینس جو ہے وہی ادارہ انکوائری کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کا یہ آگومنٹ ہے اچھا اس سائٹ کے اوپر یہ آگومنٹ ہے اوپوزیشن کی سائٹ پہ کہ اوپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایک ذاتی ایک شخص نہیں ہوتا بلکہ پوری اوپوزیشن کا لیڈر ہوتا ہے یعنی اس میں اوپوزیشن کے اندر صرف مسلمی نون نہیں ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اس میں این پی بھی ہے اس میں جماعتیں اسلامی بھی ہے اس میں اور بھی دیگر جماعتیں ہیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں اور وہ لیڈر کو جو ہے وہ لیڈر جو ہے ان کو ریپیزنٹ کرتا ہے تو اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ جی آپ نے مشابرت کرنی ہی کرنی ہے اب آپ کو چاہے پسند ہو یا نہ ہو بندہ شکل سے آپ کو پیڑا لگتا ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ کو پھر بھی مشابرت کرنی پڑے گی اچھا اس کا ویسے اس میں ایک وی آؤٹ بھی ہے جو میری ابھی چند سیاستدانوں سے ایک دو دن پہلے بات ہو رہی تھی تو میں نے خود بھی یہ سیجیسٹ کیا میں نے کہا جی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اینیویز میں ابھی آپ کو شیئر کرنا ہوں آئینی طور پہ آئینی طور پہ تو واقعی عمران خان صاحب اس میں سے نکل نہیں سکتے لیکن میری اطلاعات کے مطابق کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب شباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ کوئی گفت و شرید نہیں کرنا چاہتے اس کے اوپر دوسری بات حقیقت یہ ہے کہ وہ جاویر اقبال صاحب پسند بھی ہیں مدب وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پسند ہے ویسے اور بات ہے کہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ کچھ اور نام بھی چلے ہیں پچھلے تین چار دن کے اندر کچھ مختلف نام چلے ہیں جس میں جسرٹائٹ عظمت سعید صاحب کا نام بھی جو ہے وہ بھی چلا ہے سونا وہ بھی عمران خان صاحب کو بڑے پسند ہے پچھلے دنوں پی سی بی کا ایک الیکشن ہوا تھا یہاں پہ جس میں رمیز راجہ صاحب جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے غالباً اس کی بھی جو وہ الیکشن بھی جو ہے وہ ان کی نگرانی کے اندر ہی کروایا گیا تھا جسرٹائٹ عظمت سعید صاحب کی نگرانی میں اینیویز اچھا اب جعوید اقبال صاحب جناب ان کے مطابق یہ کنٹینو کریں گے اچھا اس میں عبدالکیوم صدیقی صاحب جو ہے انہوں نے آج سے چند دن پہلے غالباً کوئی پندرہ دن پہلے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی تھی سینئر ریپورٹر ہیں کوٹ ریپورٹر ہیں سپریم کوٹ کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب حکومت جو ہے وہ یہی پلان کر رہی ہے اور اگر وہ یہ پلان کر رہی ہے تو اس کو عدلیہ کے اندر کوئی زیادہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ اس معاملے کے اندر یہ خبر بھی آئی کہ جناب عدلیہ کے ساتھ بھی یعنی کہ چیف جسٹس سے بھی اس سلسلے میں کوئی مشابرت جو ہے وہ حکومت نے پلان کیا ہے کہ ہم نے نہیں کرنی اب اگر جب یہ پنگا لیں گے جب اسی چیرمن نیپ کو یہ کنٹینو کرائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو عدالت کے اندر جو ہے وہ چیلنج وغیرہ کر دیا جائے اس چیز کو کہ جی آپ نے یہ ایکسٹینشن کس طرح دے دی یہ چیرمن نیپ کو کس خاتے کے اندر آپ نے ایکسٹینشن دے دی تو معاملہ جو ہے نا یہ ایک نیا پندورا باکس جو ہے وہ بھی کھلنے والا ہے اچھا یہ تو ہوگی اچھا وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا میں نے ایک تجویز دی تھی وہ تجویز یہ تھی کہ اگر عمران خان صاحب کو شباز شریف پسند نہیں ہے اور ویسے ان کی بات کے اندر عمران خان صاحب کی بات کے اندر یہ وزن ہے میں بھی اگری کرتا ہوں کہ مورلی شباز شریف صاحب کو تو ویسے تکنیکلی خود ہی پیچھے ہو جانا چاہیے کہ جی ایک ادارہ جو ہے اگر واقعی ان کی جو ہے وہ چانبین کر رہا ہے انویسٹیکیشن کر رہا ہے تو اسی ادارے کے سربراہ کے انتخاب کے لیے شباز شریف صاحب کے ساتھ کیوں ہوگا ہی بھی ہوتے اس کا ایک اور حل ہے میں بتا دوں اس کا حل یہ ہے کہ مسلمی قنون کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے اندر وہ ہیں خاجہ عاصف صاحب ویسے تو ان کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی اگر اور اس کے علاوہ جو دیگر جماعتوں کے جو سربراہ ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی این پی ہوگی جماعت اسلامی ہوگی یہ مل کے ایک بندہ یا دو بندے جو ہیں وہ آگے سے نومینٹ کر دیں اور شباز شریف صاحب یہاں سے پیپر پکڑے اور وہاں سے جو ہے وہ آگے وزیراعظم کو دے دیں اس پروسس میں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں اگر یہ کر لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ یہ چارج نہیں وہ لگا سکتے ہیں کہ جی شباز شریف نے اچھلی کیا یہ کیا ہوگا اپوزیشن کے دوسرے لیڈروں نے تو شباز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ یہ انگلیاں نہیں اٹھائی جا سکتی ایک یہ سنجیشن تھی اینیویز لیکن بہرحال حکومت نے فائدہ یہ فائنل کیا کہ جناب اسی گلگل کوئی نہیں کرنی ہم نے خود ہی کرنا جو کچھ کرنا ہے تب تک تب تک جب تک ایکچولی کو معاملہ ٹھنڈے نہیں ہو جاتے ابھی ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے شباز شریف کے ویسے بھی شباز شریف کا ابھی ایک فیصلہ ہے اینگلینٹ سے ویسی بڑے زہر لگ رہے ہیں اس وقت وہ شباز شریف صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہتے ہیں میں بڑا زہر لگتا ہوں ان کو میں آچھا دوسری خبر وہ بھی جناب انہوں نے بلڈوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس طرح یہ پہلے کی بات ہے نا دوسرا بھی بلڈوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین اس میں ان کو یہ پتا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ اس طرح معاملہ سملے گا نہیں کیونکہ پہلے قومی سیملی سے بل پاس ہوا اس کے بعد وہ آگے گیا سینٹ کے اندر سینٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پاس نہیں کیا اسے تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی انتخابی اصلاحات جو ہے وہ ہم نے اکٹھی لے آنی ہے جوائنٹ سیشن کے اندر اور ہم قومی سیملی اور سینٹ کا جوائنٹ ایک سیشن بلائیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم ووٹنگ کرا کے اس کو ہم اپروف کرا لیں گے اور وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کرتا ہے نہیں کرتا ہم نے علمتہ کام کروا لینا ایک بات تیسرا اس کا تعلق بھی بلڈوزر کے ساتھ ہے پہلے دو تو بلڈوز صحیح تھے تیسرا بھی بلڈوزر کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن یہ بلڈوزر جو ہے اس کا قانون کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ اس بات سے تعلق ہے کہ یہ بلڈوزر جو ہے وہ عمران خان صاحب گورنر اس کی دیواروں پر جو ہے وہ پھروانا چاہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خبر کے مطابق کہ آپ چودی سرور صاحب کو گورنر پنجاب کے حوالے سے انہیں کہے جی لاؤ انہیں دیوارہ جڑی ہیں اچھا یہ آپ کو یاد ہوگا یہ انہوں نے شروع کے اندر جب ان کی حکومت سٹارٹ ہوئی تھی مران خان صاحب کی تب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس کے اوپر جو ہے ایک سٹے آرڈر آیا ہے سٹے آرڈر آیا ہے یہ لوگ یہ کر نہیں سکتے اچھا یہ کر تو نہیں سکتے لیکن میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریکین صاحب کے اپنے اندر بھی جو ہے اس کے اوپر لوگوں کے حسنی بند ہو رہے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بے وکوفوں والی یہ باتیں ہیں کہ جناب گورنر آس کے اپنے دیوار ٹائز نہیں ہے تو ہم نے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بچوں والی باتیں ہیں لیکن بہرحال اگر وہ ملک وزیر آزم اس کو جناب سی ایم سیکریٹریٹ کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ جو سٹے آیا ہے جس کی ویسے دیواریں بلڈوزر نہیں ہو سکتی اس سٹے کو پیکیٹ کرائیں اور دیواریں ٹا دیں یہ جو ہے یہ ہر صورت جو ہے وہ ہونا چاہیے گورنر صاحب اس کے اوپر پتہ نہیں کیا دوچتے ہیں اینیویس بہرحال یہ بلڈوزر کے حوالے سی تیسری تھی اچھا چوتھی خبر جو ہے اس کا تعلق بھی بلڈوزر کے ساتھ ہی ہے وہ اس طرح کے روپے کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے فنچ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو ہزار بائیس کے اندر یہ جو ڈالر ہے جو اس وقت آپ کو کوئی ایک سو تیہتر روپے کے اوپر مل رہا ہے یہ اگلے سال تک جا کے کوئی ایک سو اسی روپے تک پہنچ جائے گا یہ انہوں نے جناب دی ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ دو تین وجوہات ہیں ایک تو اگوانستان سے جو ہے اس کی اگوانستان کی جو بھی حلات ہیں یہاں سے ڈالر کی فلائٹ ہو رہی ہے جا رہی ہے ٹورز اگوانستان سمگل ہو رہا ہے ڈالر آپ کے پاکستان سے سمگل ہو رہا ہے اور دوسرا ملکی معیشت کی جو صورتحال ہے وہ اور تیسرا یہ جو امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس وقت سینکشنز کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں سینٹ کے اندر ان کے جو امریکن سینٹ کے اندر جو کچھ بھی حلچل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ساری جو ہے وہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں آپ کا ایمپورٹ بل ویسی بڑھتا جا رہا ہے تو ایمپورٹرز جو ہیں وہ بھی بھاگتے ہوئے ڈالر خرید رہے ہیں تو فنچ جو کمپنی ہے جو ایجنسی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگلے سال تک ہم اس کو ایک سو اسی کے اوپر دیکھ رہے ہیں پانچوی خبر کا تعلق بھی ایک قسم کا معیشہ کے ساتھ ہی ہے انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی جناب آج آخری تاریخ تھی بڑا ٹول انہوں نے بجایا ہوا تھا کہ جی ایسی کی تیسی اس مرتبہ تاریخ نہیں بڑھے گی لیکن ہوا کیا کہ آج کے دن جو ہے وہ ایف بی آر کے جو سروس تھے وہی ڈاؤن ہو گئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ریٹرنز جمع کرانا چاہتے تھے وہ ریٹرنز ہی فائل نہیں ہو سکی اور پھر وہی ہوا ایف بی آر کے ساتھ کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تو پہلی تاریخ جو ہے ایک اور آگئی ہے اور وہ تاریخ آئی ہے جناب پندرہ اکتوبر کی پندرہ دن کے لیے جو ہے ایک اور مارچن دے دیا گیا ہے ٹیکس اگر آپ اپنا ریٹرن جو ہے وہ جمع کرانا چاہتے ہیں البتہ فیسے ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو فائننشل ایکسپرٹس ہیں اور معیشت کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں کہ جناب یہ لچک مت دکھایا کریں ایک ڈیٹ آپ نے دے دی ہے حکومت اس ڈیٹ کے اوپر قائم ریٹ جو جمع کراتا ہے کرائے نہیں کراتا آگے پھر اس کو جرمانہ کرنا شروع کریں ایک دفعہ سال میں آپ نے اگر یہ کر دیا نا اگلے سال سے سارے سیدھے ہو جائیں گے آپ ہر دفعہ صرف اور صرف اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے میں آپ کو بتایتا ہوں ایف بی آر کیوں یہ ڈیٹوں کو بار بار بڑھاتا ہے اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہوتے ہیں کہ جناب اتنے لاکھ ہم نے اس مرتبعہ فائلز بڑھا لیے اتنے لاکھ ہم نے فائلز ہمارے انکریز ہو گئے جب وہ یہ ٹارگٹ سے ان کو نظر آتا ہے کہ نہیں ہے ٹارگٹ تو ہمیں اچیو نہیں ہو رہا اور ہمیں لگ نہیں رہا ہمیں ٹارگٹیں قریب قریب بھی نہیں ہیں پھر یہ ڈیٹیں ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں بلکہ مجھے پتہ نہیں شاید پہلا سال تھا یا دوسرا سال تھا یہ اس کو پتہ نہیں جنوری تک لے گئے تھے ڈیسمبر جنوری تک اتنا کھینچ کے اس کو آگے لے گئے تھے تو ابھی تو یہ پندرہ دن کا ایک جنپ انہوں نے مارا ہے آگے دیکھتے ہیں ابھی کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن ابھی صرف چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب تک صرف تقریباً دس لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ فائل کیا یہ ان کے ٹارگٹ سے یا پچھلے سال کے کمپیرزن میں بہت دور ہے ابھی تو شاید یہ بھی ایک پریشن ہوگا جس کی وجہ سے یہ پندرہ دن کا جو ہے ایک دوبارہ گیپ جو ہے وہ دیا گیا ہے اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ